آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کمپیریزن کیا تھا ٹرمپ صاحب کا تو عمران خان صاحب پہ بھی ایک سائیفر کا مقدمہ چلا اور ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی جو خوفیہ دستاویزات ہیں ان کو رکھنے کا ایک مقدمہ چلا اور اس مقدمے کو بھی اب ڈسمس کر دیا گیا خارج کر دیا گیا اور ٹرمپ کیلئے ایک بہت بڑی وکٹری ہے اور ٹرمپ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے انصاف کی طرف اور دوسری طرف جہاں اسسنہ کی بات ہے جب یہ دو جولائی کو فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بائیڈن نے بہت سخت ریاکٹ کیا اس وقت جو سب سے بڑا امریکن الیکشن کے اندر جو ڈسکشن کا باعث ہے وہ بائیڈن کی صحت ہے بائیڈن کو وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ڈیفینڈ نہیں کر پائے بائیڈن اپنی پرفارمنس نہیں بتا پائے بائیڈن ووٹر کو کنونس نہیں کر پارے ووٹر کو تو دور کی بات ٹرمپ کا مقابلہ تو دور کی بات ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر لوگوں کو کنونس نہیں کر پارے پاکستان کے اور امریکہ کے دو سکیورٹی تعلقات ہیں اسپیشلی امریکن پسپیکٹف سے اور پھر پاکستان کے لیے کے بائیڈنس کرنا چین اور امریکہ کے درمیان ایک طویل عرصہ پاکستان بلوک پولٹکس کو آوائیڈ کرتا رہے جو دو بور کا مطالبہ ہم مقصر دیکھتے ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی میرا خیال ہے کہ وہ مطالبات کسی حد تک رہیں گے اصل میں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں امریکن انٹرسٹ ہیں کیا ہمارے سب موجود ہیں تجزیہکار ہیں عبدالرحمن صاحب ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمن کیسے آپ بہت شکریہ عبدالرحمن ابھی سپریم کورٹ میں چینجز کرنے جا رہے ہیں صدر جو بائیڈن کیا لگ رہے ہیں امریکی سیاست کے لیے یہ فائدے مند ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بتایا کہ بہت ساری سیمیلارٹیز ہیں پاکستان جی الیکشنز پہ الزام تراشی وہاں پر بھی ہو رہی ہے تشدد کے ایلمنٹ بھی اب امریکی سیاست کے اندر آ گیا ہے جو تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر موجودہ حکومت عدالتی فیصلوں پر تنقید کر رہی ہے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی طریقے سے اب جو بائیڈن بھی جاتے جاتے بہت سارے نئے محاص کریئٹ کر رہے ہیں اب یہ جو تبدیلی وہ چاہ رہے ہیں عدالتی نظام میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے امریکہ کا عدالتی نظام ہے کیا بنیادی طور پر ایک سپریم کورٹ ہے اور اس سپریم کورٹ میں نو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں یہ جو نو ججز ہیں ان کی اپوائٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے ان کو صدر نامزت کرتے ہیں اور سینٹ ان کے نام کی توسیق کرتی ہے آپ کسی بھی ججز کو ریٹائر نہیں کر سکتے ججز تاہیات اپوائنٹ ہوتے ہیں امریکی قانون کے مطابق وہ خود سے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں یا ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے اب بائیڈن چار مختلف باتیں کہہ رہے ہیں ایک وہ چاہتے ہیں کہ ججزوں کی مدت ملازمت کا تائین کیا جائے یعنی ایک ایج ڈیٹرمنٹ کر دی جائے ساٹھ سال پینسٹھ سال کوئی ایک ایج ہونی جائے اور دوسری وہ اخلاقی اصولوں پر عمل درامت کی بات کر رہے ہیں یہ جو اخلاقی اصول ہیں کہ آپ تہائف نہیں لے سکتے آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مقدمات تہائف جیسے ہمارے یہاں پر توشہ خانہ تہائف ہے جی وہاں پر بھی بہت سارے ججز کے اوپر یہ تنقید ہوتی رہتی ہے اس قسم کے سکینڈلز آتے رہتے ہیں کہ وہ مختلف جو بڑے بلینرز ہیں ان سے کچھ ستہائف بھی لیتے ہیں ٹرپس کرتے ہیں چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں تو جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بڑا واضح طور پر سامنے آ جائے لیکن اس سے بڑھ کے جو بائیڈن کی سب سے بڑی تکلیف ہے وہ ٹرمپ کو ملنے والا ریلیف ہے ٹرمپ صاحب کو اب بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ استثناء کو ختم کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے نو میں سے چھے ججز نے ٹرمپ کو استثناء دیا ہے ایک سابق صدر ہوتے ہوئے ان کو استثناء حاصل ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو استثناء کا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ صرف امریکی صدر کی حد تک نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ جتنے آئینی دیگر عہدے ہیں وہ تمام بھی اس کی لپیٹ میں ضرور آئیں اور اس کے لیے عبدالرمان کانسٹیٹیوشن میں مینڈمنٹ کرنی پڑے گی آئین میں ترمیم کرنی ایک چیز کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا جو آئین ہے the most rigid one اس کو اتنا آسان نہیں ہے بہت کم اس میں ترمیم ہوئی ہیں آج تک اور بڑی مشکل سے یہ آئین بنا اور بڑا ایک ریڈ انڈینز کے زمانے سے اور بلیک اور وائٹ کے ایک تقسیم امریکن سوسائٹی میں ہوئی اور ایک طویل عرصے کے بعد یہ قانون بنا ہے مگر جہاں پر یہ استثناء کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے امران خان صاحب کے ساتھ ایک کمپیریزن کیا تھا ٹرم صاحب کا تو امران خان صاحب پہ بھی ایک سائفر کا مقدمہ چلا اور ٹرم صاحب کے اوپر بھی جو خوفیہ دستاوی ذات ہیں ان کو رکھنے کا ایک مقدمہ چلا اور اس مقدمے کو بھی اب ڈسمس کر دیا گیا خارج کر دیا گیا اور ٹرم کیلئے ایک بہت بڑی وکٹری ہے اور ٹرم کی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے انصاف کی طرف اور دوسری طرف جہاں استثناء کی بات ہے جب یہ دو جولائی کو فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بائیڈن نے بہت سخت ری ایکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکی جمہوریت کے لئے بہت خطرناک ہے ہم بادشاہت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم صدر کو بادشاہ بنا رہے ہیں اور ایک تیسرا نکتہ آپ اکثر پاکستان کے اندر بھی یہ سنتے ہیں کہ اگزیکٹیو کے اختیارات میں جوڈیشری مداخلت نہیں کر سکتی یہی بحث اب امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہے بائیڈن یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری بہت سارے معاملات کے اندر اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے اس کے اندر تین سے چار بڑے میجر مقدمات ہیں سٹوڈنٹ لون سکیم ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے اختیارات میں کمی کا معاملہ ہے اگر میں صرف ایک سٹوڈنٹ لون سکیم کا ایک ریفرنس آپ کو بتا دوں تو یہ بنیادی طور پہ پچھلے سال ایک سکیم بائیڈن انتظامیہ لے کر آئی اس کے مطابق وہ سٹوڈنٹ جو کرز لیتے ہیں ان کو یہ سہولت دی جائے گی کہ وہ ادائی کی کم کریں گے یا ان کی فیز کو ماف کر دیا جائے گا اس سکیم کے تحت تقریباً امریکہ میں اسی لاکھ لوگوں نے ریجسٹر کیا ان اسی لاکھ میں سے تقریباً چار لاکھ ایسے سٹوڈنٹ تھے جن کو ہنڈر پرشنٹ فری کر دیا گیا اور تقریباً پانچ ارب ڈالر کی جو اماؤنٹ ہے وہ کچھ لوگوں کی ماف کر دی گئی لیکن دو ریپبلکن جو سٹیٹس تھیں وہ کوٹ میں گئیں انہوں نے جا کے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ بائیڈن اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں یہ جو سیف پروگرام ہے یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے ابھی چونکہ انتخابات قریب ہیں امریکہ میں تو اس وقت سخت دوڑ ہے سامنے بھی جو بائیڈن کو کوویڈ ہو گیا جو لیٹس نیوز آ رہی ہے وہاں سے امریکہ سے اچھا یہ بتاہیے گا کہ ایک کیمپین کے دوران جب ڈونلڈ ٹرم کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد سے کیا لگ رہا پولز کیا کہتے ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک تمام حجت تھا وہ مکمل ہو گیا ہے ٹرمپ کی وکٹری کا ٹرمپ ایک نفسیاتی برتری ان کو حاصل تھی جو صدارتی مباحثہ ہوا اس میں ایک بہت بڑا گیپ ڈیویلپ ہو گیا اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے اندر ایک ڈیفیٹنگ منٹیلٹی کا ایک احساس ڈیویلپ ہو گیا اور اس ایک واقعے سے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے میں ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ میں اب تک چار صدور قتل ہوئے ساتھ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے ابراہم لنکن سب سے پہلے صدر تھے پھر جوانف کینیڈی ان کا بھی مردر ہوا اور بائیڈن یہ ٹرمپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ بچ کے اس واقعے میں لیکن ایک سمپتی ووٹ ان کو پڑھے گا لوگوں کی سوچ بہت حد تک تبدیل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے گولی لگنے کے باوجود اور انہوں نے مکے لے رہا کر فائٹ 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 جی امران خان صاحب سے اصل میں چیز یہ ہے کہ ان کا جو فائٹ بیک کرنے کی کپیسٹی ہے اور ان کی جو ایک فین کلب ہے آپ کو ریپبلکن ووٹر کی ٹرم سنائی نہیں دے گی آپ کو ٹرمپ ووٹر کی اسطلاح سننے کو ملے گی اس حملے کے پیچھے یہ خبریں آئیں کہ ایران انوالو ہے کیونکہ وہ اپنے کمانڈر ان کا بدلہ لینا چاہتا لیکن اس کا بدلہ ٹرمپ سے کیوں دیکھیں ایک تو آپ امریکہ کی اور ایران کا ایک بڑا پرانا کانفرکٹ چلا رہا ہے نیوکلیو پرگرام کے حوالے سے اور پھر وہاں پہ جس طرح شخصی ازادی ہیں ایران میں جس طرح کا نظام رائی جائے اس کے اوپر امریکہ کے بڑے شدید تحفظات رہیں اور امریکہ ایران کے نیوکلیو پرگرام کے حول سے بڑے کانشیس ہے لیکن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے تردید کر دیا جی ایران نے واضح طور پر تردید کی ہے لیکن میں تین واقعات آپ نے ٹرمپ کی بات کی کہ ٹرمپ کے اوپر حملہ کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس شخص نے حملہ کیا اس کی ذہنی قیفیت اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک گن ٹیرزم ایگزسٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک پاگل جلونی نکلتا ہے اور وہ سکولز کے اندر دس بندے مار دے پندرہ مار دے اور آج تک وہاں پہ قانون سازی سے اس کو روکا نہیں جا سکا تو یہ اس معاشرے کے اندر یہ ایلمنٹ پہلے سے موجود ہے لیگل ہے ان فیکٹ ویپن کہہ رہے گا جی لیگلی ہے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے جنرل قاسم سلمانی کو حلاق کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ نے لیا بقائرہ طور پر اور ایران نے جب تردید کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جنرل قاسم سلمانی کا جو معاملہ ہے ہم اس کو لیگل فورمز کے ذریعے اڈریس کریں گے ہم یہ کاروائی نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ ایران کو سوٹ نہیں کرتا ایران میں اب ایک نئی موڈرن لیڈرشپ ایران کے اندر آئی ہے اعتدال پسند اور وہ مغرب سے تعلقات چاہتے ہیں بلکہ ابھی بیک ٹور چینلز کے اندر رابطہ ہوا ہے ایران کے نیوکلی پرگرام پہ دوبارہ ڈسکشن ہو رہی ہے ٹرم کا ایک ہارڈ کور سٹانس تھا جب نیوکلیر ڈیل ہوئی امریکہ کے درمیان چھے طاقتوں کے درمیان اور ایران کے درمیان تو ٹرم صاحب اس موہدے سے نکل آئے ان وہ پھر گئے وہاں سے نکل آئے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی بھی وہ چھے ملک وہیں کھڑے ہیں لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے مگر اس وقت جو سب سے بڑا امریکن الیکشن کے اندر جو ڈسکشن کا باعث ہے وہ بائیڈن کی صحت ہے بائیڈن کو وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ڈیفینڈ نہیں کر پائے بائیڈن اپنی پرفارمنس نہیں بتا پائے بائیڈن ووٹر کو کنونس نہیں کر پا رہے ووٹر کو تو دور کی بات ٹرمک کا مقابلہ تو دور کی بات ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے اب آپ دیکھئے سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقت گزر گیا ہے اگر اس ٹیج کے اوپر آپ بائیڈن کو چینج کریں گے تو آپ نے ایک طرح سے شکست تو تسلیم کر لی آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کے پاس پریزیڈنشل کینیڈیٹ اس قابل نہیں تھا آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ آپ کی پارٹی نے اس طریقے سے پرفارم نہیں کیا جس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے تھا تو وہ جو ایک نفسیاتی برتری کا element ہے وہ ٹرمپ کو مل گیا ہے تو اس ٹیج کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈیمیج کنٹرول ہے اگر آپ کینیڈیٹ کو بدل بھی لیتے ہیں تو شاید وہ اس طریقے سے کام نہیں کرے گا اب بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز مجھے اجازت دیتے ہیں یا اگر ڈاکٹرز مجھے کہتے ہیں کہ میری سیٹ ٹھیک نہیں ہے تو میں قوٹ کر جاؤں گا اور وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جیت جاتا ہوں تو میں کچھ عرصے کے بعد کسی اور کو یہ پاور ٹرانسفر کر دوں گا تو بنیادی طور پہ جس طریقے سے پاکستان کی پولیٹکس کا کنگ اس وقت عمران خان ہے اور عمران خان کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے تو اسی طریقے سے ٹرمپ بھی امریکن پولیٹکس کے کنگ ہے یہ کوویڈ والی جو خبر ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے اس کا بھی مزاک اڑ رہا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں ابھی تک کوویڈ وہاں پہ چل رہا ہے جی یہ اس کے اوپر بڑی میم بن رہی ہیں اس پہ بڑا مزاک اڑ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکست کا کرونا ہے یہ ٹرمپ کا کرونا ان کو لگ گیا ہے اور یہ جو کرونا ہے یہ بنیادی طور پر ایک دسپرداری کا اکراستہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے پارٹی کا جو اجلاس ہونا تھا جس کے اندر نامزد کیا جانا تھا بائیڈن کو اس کو ایک ہفتے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا اور ایک اور فیکٹر ہے فنڈنگ فنڈنگ ایک اور یارٹسٹک ہے کسی بھی پارٹی کے جیتنے کی اور ہارنے کی تو ابھی جو ڈیموکرائٹس ہیں ان کی فنڈنگ بہت تیزی سے نیچے گر رہی ہے اور ٹرمپ کی فنڈنگ بڑھ رہی ہے اب جو ایکس کے بانی ہیں انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے ان کو فنڈنگ دینے کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر جی اور اس کے اوپر بھی بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن خریدنے کی کوشش کی جاری ہے وہاں پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں جی اگر ریپبلیکنز آتے ہیں اقتدار میں ٹرمپ بنتے ہیں فور ایکزمپل پریزیڈنٹ مفروضے کے طور پر بات کرتے ہیں تب آپ عالمی سیاست کا کیا منزانامہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مشرع کے بوستہ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی پاکستان میں کیا ہوں گی کیونکہ یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ٹرمپ بنتے زامیہ کا کوئی سٹرونگ کنیکشن ہے پاکستان میں تو ڈیفنیٹلی تبدیلی ہوگی اور عمران خان صاحب کے اچھے ستارے بھی ملتے ہیں مزاج بھی ملتا ہے سیمیلارٹیز بھی ملتی ہیں سٹائل آف پولٹکس بھی ملتی ہے اور دونوں کے ووٹرز کا ٹرنڈ بھی جو ریڈ لائنز کو کروس کرنے کا ٹرنڈ دونوں سائٹ پہ پایا جاتا ہے ٹرمپ کے اگر آپ پچھلے چار سال کا اگر آپ کمپیریزن کریں جب وہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے جنگوں کا خاتمہ کیا ہے وہ آفغانستان سے فوجوں کو نکال کے لے کر آئے ابھی بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ جنگ کو ختم کریں گے وہ یوکرائین کی جو وار ہے رشیہ کے ساتھ جو کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اس کو روکیں گے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ معاملات کو سٹل کریں گے اور وہ نورتھ کوریا کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر انہوں نے بورٹر پہ جا کر بقاعدہ طور پہ ملاقات کی تھی اور وہ سخت ترین ناکت تھے اور آپ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے انپریڈکٹیبل قسم کے آدمی ہیں انہوں نے اپنا جو وائس پریزیڈنٹ چوز کی ہے وہ ایسے آدمی کو کیا جو ان پہ سب سے زیادہ تنقید کرتا رہا ہے تو آپ ٹرمپ کو فل آف سرپرائزز آپ وہ دور کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں تبدیل ہی آئے گی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کے اور امریکہ کے سیکیورٹی تعلقات ہیں اسپیشلی امریکن پرسپیکٹف سے اور پھر پاکستان کے لئے ایک بیلنس کرنا چین اور امریکہ کے درمیان ایک طویل عرصہ پاکستان بلوک پولٹکس کو آوائیڈ کرتا دون بور کا مطالبہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی میرا خیال ہے کہ وہ مطالبات کسی حد تک رہیں گے اصل میں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں امریکن انٹرسٹ ہیں کیا اور ان انٹرسٹ کے حوالے سے فار ایک زیمپل جو دہشت گردی ہے وہ ایک گلوبل سبجیکٹ ہے اب مثال کے طور پر جو بنو میں اٹیک ہوئے اس کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اسی طرح ابھی دوہا کے اندر ایک سبمٹ ہوئی تھی اور اس میں بھی افغانستان کو یہ کہا گیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور پھر پلس امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ کا کونسپٹ ہے اور ملٹری اسسٹنس کا اور ایڈ کا یہ بڑا سٹرونگ کنیکشن ہے ہم امریکہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے وہ ایک سوپر پاور ہے لیکن سٹل یہ ایشیای صدی ہے وقت بہت کم رہ گیا جاتے ہاتے ہیں ہمیں یہ بتا دیں کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے عالمی منظرنامے پہ اور الیکشنز پہ تو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے حملہ ہوا جو ٹرم پر اب اگلے جو صدر ہیں کتنے پرسنٹ آپ کو لگ رہے کہ ٹرمپ ہی ہوں گے امریکہ کے؟ ویسے تو الیکشنز کے اندر سال دن مہینے بہت میٹر کرتے ہیں چند دنوں میں کھیل بدل جاتی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ نائنٹی فائف پرسنٹ ٹرمپ کے چانسز زیادہ ہیں اور ٹرمپ کی جو وکٹری کی ہوا ہے وہ چل پڑی ہے اور ووٹر تک میسج چلا گیا ہے اور ٹرمپ کے اندر جو اگریسیونس ہے فائٹ کرنے کی کپیسٹی ہے وہ اپنے ووٹر کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو گریٹ امریکہ گریٹ کا سلوگن تھا وہ ایک برتبہ پھر پاپولارٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں بائیڈن کی پرفارمنس اور ایک کمزور کینیڈیٹ کا سامنے آنا یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس نے ٹرمپ کو مزید ایڈوانٹیجز دیا آپ کے والی بات کے بھی کافی دن باقی ہیں تو لیٹس ہی کہ کیا ہوتا ہے یہ امریکی جو سیاست ہے وہ کیا روک اختیار کرتی ہے عبدالرحبان بہت شکریہ آپ کے وقت کا